جناب لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض احمد صاحب شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جناب سپیکر آپ جانتے ہیں سارا حس جانتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے میرے ساتھی جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں اور جب امران خان نے بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جب فرہ گوگی کی کمت چلی جب پیرنی نے اپنا جادو ٹوننا چلانا شروع کیا تو ہم نے اس وقت امران خان جب پورے جوبن پہ تھا سب چیزیں جناب سپیکر ایک پیج پہ تھی ہم دوستوں نے اس وقت امران خان سے اختلاف کیا اس کی پولیسیوں سے آپ نے آپ کو علیدہ کیا اور ہم نے کہا کہ جناب خان صاحب چیرمین صاحب آپ کی جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر نہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت ایسی حکومت تھی جس میں سپیکر صاحب ڈی سی اور ڈی پیو چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں لیکن ڈی پیو اور ڈی سی آج تک کسی حکومت میں کسی زلے میں پیسے دے کے نہیں لگے بزدار کے دور میں ڈی پیو اور ڈی سی پیسے دے کے لگتے تھے اور پھر وہ جو جس زلے میں جاتے تھے وہاں وہ کرپشن کی ایک تریخ لکھ دیتے تھے برحال ہمارا اختلاف چلتا گیا چلتا گیا آخر جب عمران خان نے ملک کا ستیانات شروع کرنا شروع کر دیا خانہ خراب کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کے خلاف جو تریخ ادمیت ماد آئی اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے عمران خان کی مخالفت کی اور خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ذکر کرنا بھول گئے کہ اگر آج ملک ڈیفارٹ نہیں ہوا تو اس میں جناب سپیکر ہماری جو یہ اپوزیشن ہے یا ہمارا خون بھی شامل ہے کیونکہ اگر اگر عمران خان آج وزیر آزم ہوتا تو ملک ڈیفارٹ کر چکا ہوتا اور شاید آج یہ جو اسیمبلی کا آج آخری دن ہے یہ دیکھنا میں نصیب نہ ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا دشمن اور پھر اس نے جو نو مہی کا واقعہ کیا ہے اس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے اور ہمارے جو شہید ہیں ان کے جو مجسمیں جلائے اور توڑے گئے ان کی جتنی بھی مذہبت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہیں اس کے بعد یہ جو مجودہ حکومت بنی ہم نے ایک جو ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مخالفت کی جائے ہم نے اس قومت کی جو جائز پلیسیاں تھی اس میں ان کا حمایت کی جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کی ہم نے نشاندہی بھی کی اس کے باوجود میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں جناب کہ میاں شباہ صاحب نے اس مشکل ترین وقت میں بھرپور محنت کر کے پوری لگن کے ساتھ ہمیں ڈفالٹ ہونے سے بھی بچایا اور ملک کے جتنے عدارت ہیں ان کو صحیح سمت میں کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہم آج آخری دن ہے اس اسیمبلی کا ہم آج بہت خوش ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈفالٹ ہونے سے بچانے میں اپنا رول کی ادا کیا اس ملک کے عدارے تباہ ہونے لگے تھے ان کو بچایا اس ملک میں ایک چیز جو ہماری سوچ تھی کہ مہنگائی پہ کسی طرح کابو آئے بجلی کے بل جو ہیں وہ کابو میں آئے سوئی گیس کابو میں آئے لیکن وہ جناب سپیکر مہنگائی ایک ایشو ہے اور پہلے سے بڑھ چکا ہے اگر ہم اس میں حکومت جس طرح ڈلیور کرنا چاہیے تھا مہنگائی کے حوالے سے وہ ریزرٹ ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہمیں ریزرٹ نہیں نظر آیا بجلی اب پھر جناب سپیکر ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سات رپے یونٹ بڑھنی ہے اور چودہ رپے یونٹ بڑھ گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نگران حکومت اور اس کے بعد جو ہماری منتخب حکومت آئے گی خدا کے لئے میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے بچائیں یہ اس مہنگائی میں غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے وہ اپنے بچوں کو نہ سکول بھیج سکتا ہے نہ دعائی لے کے دے سکتا ہے نہ تلیم دلوا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دو وقت کی روٹی کھلانا بھی غریب آدمی کے لئے مشکل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت سب سے ضروری قدم اٹھانے والا ہے نگران حکومت میں تو ان کو مہنگائی کو ڈریس کرنا پڑے گا جب تک مہنگائی کو ڈریس نہیں کیا جاتا پاکستان کے غریب آدمی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی جناب سپیکر اس جگہ پہ میں آپ کا ڈیپٹی سپیکر صاحب کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اعلی طریقے سے آپ نے تمام ہوس کو تمام اسیمبلی کے بزنس کو جس اعلی طریقے سے چلایا وہ اس پر آپ خراج تحسین کے مستقے ہیں اور جس اچھے طریقے سے آپ نے تمام اپنے کلیکس کو موقع دیا اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں سیکرٹی اسیمبلی سید طائر صاحب کا مشتاق صاحب کا غیاس صاحب کا اور پورے اسیمبلی کا سٹاف جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا ہر موقع پہ جو بھی ہمیں ملومات چاہیے تھی جہاں ہمیں کسی جگہ ان سے کوئی انفرمیشن چاہیے تھی اس میں انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی آخر میں جناب سپیکر میں ریکویسٹ کروں گا میری طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ اسیمبلی کے تمام سٹاف کے لیے آپ بونس کا اعلان کریں ایک دوہ پھر میں آپ کا دل کی اتھاگ رائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک نیتی سے امانداری سے خلوص نیت سے پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے بہت مہربنی بہت شکریہ میری